ہلو دوستو آج میں آپ کو دیکھاؤں گا کیسے ایک پی بی سی پائپ کی مدد سے آپ ایک اچھے گولٹی کا ریفریکٹر ٹیلسکوپ بنا سکتے ہیں اور اس لیے چاہیے ایک لینس، اوبجیکٹیو لینس، ٹیلسکوپ کا اوبجیکٹیو لینس جو مین ہوتا ہے یہ ایک اکرموٹک لینس ہے جو آپ کو ایمازن پہ مل جائے گا اور چاہیے ایک فوکسر وہ بھی آپ کو ایمازن پہ مل جائے گا اور چاہیے کچھ آئی پیسز جو آپ کو ان لائن میں مل جائے گا انڈیا میں اور فائپ تاؤزنڈ کے اندر ہی آپ ایک ٹیلسکوپ بنا سکتے ہیں اور یہ میرے اوبجیکٹیو لینس ہے اکرموٹک لینس جس کی ڈائیومیٹر سیونٹی فائیم ایم ہے اور فوکل لنگھ فائیوہنٹر ایم ایم یہ ایکرموٹک لینس دو لینس کو گلو سے جوڑ کے بنایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ کونویکس ہے اور اس سائٹ لیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ کیا جو ڈائیومیٹر ہے وہ لینس سے کافی بڑا ہے اس لئے اس ڈائیومیٹر کو کچھ کم کرنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے ڈائیومیٹر کم کیا اس طرح سے کچھ رینگ کٹ کے میں یہاں پہ گلو سے چپکا دیا پی بی سی پائپ کے رینگ یہاں پہ چپکا دیا اور آپ یہ کونویکس سائٹ کو باہر کی طرف رکھ کے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں پرانٹ پہ پائپ کی جو پرانٹ پہ لگا دیتا ہوں اس طرح یہ سنگل لینس دوستو جو کرومیٹکی ویریشن پیدا کرتا ہے اس لئے یہ جو ایک رومیٹک لینس یوز کیا جاتا ہے ایک رومیٹک لینس کرومیٹکی ویریشن کو گھٹاتا ہے اور ایمیج کافی ساف آتا ہے دوستو میرے یہ جو لینس ایک رومیٹک لینس اس کا جو ڈائیومیٹر ہے 75 ایم ایم اور فکل لینگت 500 ایم تو اگر آپ 500 ایم ایم کو یعنی فکل لینگت کو اس کی ڈائیومیٹر جو 75 ایم ایم سے ڈیوائٹ کی کرتے ہیں تو نگلتا ہے 6.6 یعنی اس کی ایف ریشیو ہے 6.6 جو کافی اچھا ہے ڈیپ سکائی اوبزارویشن کے لیے کسی بھی ٹیلیسکوپ کی ایف ریشیو جتنی کام ہوتی ہے اس کا لائٹ گدھرنگ پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے ڈیپ سکائی کے لیے اچھا ہوتا ہے تو میں نے سپیشلی یہ بنا رہا ہوں ڈیپ سکائی اوبزارویشن کے لیے ایک پورٹیبل ٹیلیسکوپ میں بنانا چاہ رہا تھا اور کچھ ایسٹر فوٹوگرافی بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے ڈی ایس ایلر لگا کے موبائل بن لگا کے بھی آپ تھوڑا بہت ایسٹر فوٹوگرافی کر سکتے ہیں لینس کو اس طرح بیٹھانے کے لیے ٹیشو پہ بارکی استعمال کیجئے تو اچھا ہوگا لینس پہ کوئی ویلیسٹین نہیں پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہو لینس اچھی طرح سے فٹ ہو گیا اور اب میں اس طرح کے ایک رنگ کو میں سامنے سے جوڑ دیتا ہوں جو میں نے پی بی سی پاپ ٹائپ کو کٹ کے بنایا ہے اور میں نے کوئی گلو نہیں یوز کیا کیونکہ لینس کو کبھی نکل نہ پڑ سکتا ہے ساف کرنے کے لیے تو یہ اس کو کھول کے میں نکل لوں گا اس طرح سے ٹائٹ کر کے فٹ کر دینا ہے سامنے سے دوستو اس ٹیلسکوپ سے کیسا بھیو آتی ہے اس کا کچھ سیمپل ایمیج میں میرے ویڈیو کی لاسٹ میں میں نے ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور میں نے یہ جو آپٹیکل ٹیوبے اس کی لینگ 35 سنٹی میٹر رکھا ہے یعنی 350 ایمیم میرے جو لینس کے فکال لینگ تھے وہ 500 ایمیم یعنی 50 سنٹی میٹر اور یہ آپ دیکھ سکتا ہو اس سائیڈ بیمی میں ڈائی میٹر کو کچھ کم کیا ہے پی بی سی پائپ کے رینگ لگا کے اور یہ ہے فکسر اس کو اس طرح جوڑ دینا ہے اور میں اس طرح کی کچھ پیپر کے پیسز کو یوز کر رہا ہوں فکسر کو اچھی طرح سے فکس کرنے کے لیے اور ایک بات دوستو کسی پیپر کے اوپور بلیک پینٹ کر کے اس کے اندر چپکا دینا ہے تاکہ لائٹ کی ریفلیکشن اندر سے نہ ہو اور آپ دیکھ سکتا ہو یہ مضبوطی سے لگ گیا ہے اور فکسر سمیت اس ٹیوب کا جو ٹوٹل لینگھ ہے وہ 53 یا 52 سنٹی میٹر ہونا چاہیے میں میزر کر کے دیاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں لینس تھوڑا سی اندر ہے تو یہاں سے آپ میزر کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹوٹل لینگھ ہے فکسر کی اند تک وہ 50 سنٹی میٹر سے تھوڑا سا کام ہے تو پھر آپ اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو بڑا کے حالانکہ میں نے یہ ٹوکل جو ٹیوب کا لینگھ ہے وہ تھوڑا سا شورٹ رکھا ہے کیونکہ میں ڈی ایس ایلر اس پہ لگا کے اسٹر فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہوں اس لئے ڈی ایس ایلر سے آپ اگر اسٹر فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے تو لینگھ جو ٹوٹل لینگھ تھوڑا سا کم رکھنی پڑتی ہے کیونکہ ڈی ایس ایلر کے جو فلانس ڈسٹنس ہے وہ قریب 5 سنٹی میٹر فور یا 5 سنٹی میٹر ہوتی ہے تو فور یا 5 سنٹی میٹر شورٹ رکھنی پڑتی ہے اور یہ ہے آئی پیس یہ 40 ایمیم کا آئی پیس ہے اور یہ 25 ایمیم کا آئی پیس ہے اس طرح سے سکرو کو ڈلا کر کے آئی پیس لگنا پڑتا ہے اور اس طرح سے آپ فوکس ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ 25 ایمیم کا آئی پیس ہے اور یہ 40 ایمیم کا یہ دو آئی پیس آپ ڈیپس کا ابزربیشن کے لیے یوز کیجئے ان کا جو فیلڈ آف بیو وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ 10 ایمیم کا آئی پیس ہے جو آپ مون اور پلنیٹری ابزربیشن کے لیے یوز کر سکتے ہو ان کا جو میکنیمیکیشن زیادہ ہے یہ 6 ایمیم کا آئی پیس ہے اور اگر دوستو آپ میکنیمیکیشن اور بڑھانا چاہتے ہو تو آپ اس طرح ایک بارلو لینس یوز کر سکتے ہو اور اس بارلو لینس کو فوکسر کے اندر اس طرح لگنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ جو چاہے آئی پیس یوز کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جی ایس او کا 3 ایکس بارلو ہے یہ بارلو ایکچیلی ایک کونکیب لینس ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کونکیب لینس جو فوکل لینس کو بڑھا دیتا ہے اور میکنیمیکیشن کی بھی بڑھا دیتا ہے یہ ایک 3 ایکس بارلو ہے اس لیے یہ کئی بھی آئی پیس کی میکنیمیکیشن کو تین گناہ بڑھا دے گا آپ 2 ایکس بارلو بھی یوز کر سکتے ہو وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن 3 ایکس کے اوپر مت جائیے اور یہ ہے ڈیو پروٹیکٹر جو آپ ایک آگس سے بنا سکتے ہو میں بھی ایک آکس سے بنایا ہے اور روٹیلسکوپ کو کسی ٹرائپوڈ میں بیٹھانے کے لیے آپ کو ایک ماؤنٹ بھی چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ماؤنٹ بنایا ہے پلائیوٹ سے پلائیوٹ سے اور پی بی سی پائپ کو کٹ کے اس طرح سے پی بی سی پائپ کی رنگ کٹ کے میں نے بنایا ہے اور اس کے بعد دو سکرو لگا دیا ہے بیaroد سے پی بھی چیزیں بیاagu کٹوں کو کٹوں کو کٹوں پی بیر آید کی طرف زالت دیگر جو کٹوں کو کٹوں کو کٹوں کو کٹوں کے لیے جو کٹوں کو کٹوں کے دیگر جو کٹوں کو کٹوں کو کٹap دوستو میں اس ٹیلسکوپ کو لیے ایک ہومیڈ سٹار ٹریک آر بنایا ہے جس کے اوپر میں اس ٹیلسکوپ کو بیٹھاؤں گا اور ایسٹر فوٹوگرافی کروں گا یہ بھی آپ کو میں نیکسٹ ویڈیوز میں دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سٹار ٹریک آر اور اس کے اوپر یہ ٹیلسکوپ تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیے تو دوستو اس طرح آپ آسانی سے ایک اچھے گوالیٹی کا ریفرکٹل ٹیلسکوپ بنا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹیلسکوپ سے کیا کیا چیز اور کیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سیٹرن ہے جوپیٹر پریڈی سٹار کلسٹر انڈرومیڈا گلکسی کی سینٹرل پارٹ آپ دیکھ رہے ہو اور ایک گلوپولر کلسٹر یہ اوپن کلسٹر اس طرح کا چیز آپ دیکھ سکتے ہو یہ اور ایان نے بلا ہے اور یہ بھی اور ایان نے بلا ہے جو میں نے اس ٹیلسکوپ سے ڈی اے سال آر اور میرے ہومیڈ سٹار ٹیگر کی مدد سے کیچی ہے ٹیلسکوپ سے ڈی اے سکتے ہو ٹیلسکوپ سے ڈی اے سکتے ہو